دوستو میں ایک بڑے عجیب سی حرکتیں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں ابھی ارجنٹینہ میں ایک الیکشنز ہوئے اور وہاں پر ایک جو سیلیبریٹی تھا وہ وہاں کا پریزیڈنٹ بن گیا اب میں ارجنٹینہ تو ہمارے بھارت کے ساتھ کوئی زیادہ ریلیشن نہیں ہے تو میں ہم ارجنٹینہ کی بات کیوں کر رہے ہیں اس کا ریزن ہے کہ جو ارجنٹینہ کا جو یہ پریزیڈنٹ بنا ہے آدمی جیویر میلے یہ رائٹ ونگ کا آدمی ہے لیفٹ ونگ والا نہیں ہے رائٹ ونگ کا مطلب ہے جو دیش سے پیار کرتے ہیں دیش کی ترقی کرنا چاہتے ہیں جیسے کی موڈی جی ہیں اور لیفٹ ونگ والے ہیں پپو ٹائپس جو کہ ہمیشہ ہی اپنے ہی دیش کی جڑے کاٹنے میں لگے رہے تھے یہ جس کو ہم لیبرانڈو بہتے ہیں لیبرانڈوس اور اب دیکھئے جو یہ آدمی ہے یہ سیلیبریٹی تھا ایک اور پولیٹیشن بن گیا کیونکہ دکھی آ گیا تھا وہ یہ لیبرانڈووں سے کہ بھئی جو ہے یہ سیکنڈ لارجس اکانومی ہے ساؤتھ امریکہ کی اور اس کا بٹھا بٹھا دیا یہ لیفٹ ونگ والوں نے اور اس لیے یہ جیت گیا وہاں پر کیونکہ لوگ دکھی ہیں اب دیکھئے میں کیوں بہت بار بار بات کر رہا ہوں لوگ دنیا میں دھکی ہو چکے ہیں لیبرانڈووں سے اب انہوں نے جیسے موڈی جی کو جتایا وہاں پر ٹرمپ کو جتایا تھا یہ جتاتے جا رہے ہیں ایسے لوگوں کو ابھی یہ جیویر بیلی کو جتا دیا ریزن کیا ہے ریزن ایک ہی ہے ہر ایک دنیا میں لوگ مہنگائی سے دھکی ہیں ڈولیمنٹ نہیں ہو رہی فیوچر بلیک ہے راستہ کچھ دکھ نہیں رہا اور لیبرانڈو کیا کرتے ہیں کنٹری کے بارڈرز کو کھول دیں گے وہاں سے جو ایلیگل ایمیگرینٹس ہیں ان کو آنے دیں گے جیسے بھارت میں روہنگیا والوں کو آنے دیا بنگلہ دیشیوں کو آنے دیا اور یہ آ کر کیا کرتے ہیں جہاں جہاں پر پیسے بنانے کی کوئی انڈسٹری ہوتی ہے جیسے ٹیوریزم ہے ریلیجیس جو پلیسز ہوتی ہیں وہاں پر یہ قبضہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو مہنت نہیں کرنی ہوتی اور جو ان کا میڈیا جو ہوتا ہے کنٹریز کا جیسے بھارت کے اندر آپ کو معلوم ہے ربش کمار جیسے لوگ ہیں برکہ جو کی بینہ بادلوں کے برکہ کرتی رہتی ہے ایسے لوگ ان پالیسز کے گینسٹ کبھی بولتے نہیں ہیں اور جیسے مہدی جی کام کر رہے ہیں یہاں پر یا ٹرمپ کر رہا تھا کام امریکہ کے اندر یہ ان کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں ابھی تو یہ زیویر جیتا ہے آپ دیکھئے پورا میڈیا آلڑی بولنا شروع کر دیا کہ ایڈنٹینہ کا تو فیوچر بلیک ہے اب یہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا جبکہ جو پرارا جو پریزیڈنٹ تھا لیفٹ ونگ والا وہ اس نے ایکانومی کا اتنا برا حل کر دیا کہ انفلیشن آٹ آف کنٹرول ہے اور زیویر ہے اس نے کیا بولا یہ اتنا سٹرونگ بندہ تھا اس نے بولا میں اپنی کنٹری کو ریکنسٹرک کروں گا مجھے کچھ بھی توڑنا پڑے پوری مشینری کو نہ مشینری کو توڑ دوں گا اور یہی ریزن ہے موڈی ہو یوگی ہو وہ بسواجی ہو اپنے اسام والے ایسے لوگوں کو لوگ پیار کرتے ہیں اور انہیں جتاکر بھی لے کے آ رہے ہیں کیوں ہمیں لگتا ہے کہ یہی لوگ ہمارے کنٹری کو ایک میریکل دیں گے ہم نے دیکھا ہے موڈی جی کے ساتھ نو سارے نو سالوں میں ایک جادو کی چھڑی گھومائی انہوں نے اور کیا پڑھ دی ٹرمپ آیا تھا وہاں پر امریکہ میں اس نے بھی سارے یود بند کیے بیچوں کو افغانستان تھا سیریا تھا اور اپنی کنٹری کو آگے لے کے جانا شروع کر دیا لیکن جب یہ بندے آئے بائیڈن آیا یا پپو ہونے آئے تھے انہوں نے کنٹریز کو ڈیوائیڈ کیا ڈیویلیمنٹ کو روک دیا باتیں کرتے ہیں ڈیویلیمنٹ کی لیکن کرتے کچھ بھی نہیں ہیں صرف وعدے ہیں ہم آپ کو یہ فری دے دیں گے وہ فری دے دیں گے ملتا کچھ نہیں ہے صرف ایک بروکن سسٹم چھوڑ کر یہ چلے جاتے ہیں امیر کون بنا گندی فیملی ادھر بائیڈن فیملی اوباما یہ رچ ہو گئے اور ہمیں کیا دیکھے گیا پاورٹی انفلیشن اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہماری کنٹری کا پورا حال تھا ملی نے ملی نے بولا ارجنٹینہ will return to the place in the world where it has lost it وہ پرامیس کر کے آیا ہے کہ مجھے بینکنگ سسٹم کو توڑنا پڑے میں توڑ دوں گا وہ تو جو یہ مشین ہوتی ہے جسے ہم پیڈ کر دیتے ہیں وہ علیہ سو مشین کو لے کر اس نے تو کہا میں اس کے ساتھ سارے دھجیاں اڑا دوں گا ساری جڑے کر دوں گا جو کی ہماری دیش کو کھوکلا کرتی آ رہی ہیں موڈی جیسے بھی ہم یہی ایکسپیٹ کرتے ہیں لیکن موڈی جی نے جو پاتھ ہے وہ ڈیفرنٹ لیا انہوں نے بولا پہلے میں جڑے کاٹوں گا اس سے پہلے مجھے جو کھڑے کرے ہوئے پورے دیش کے اندر پہلے مجھے اس کو بھرنا ہے اور یہی کام ملی بھی کرنے والا ہے کہ بھئی جہاں جہاں پر کھڑے ہیں گھڑوں کو بھرو اس کے بعد جو مین پیڑ ہے آپ کے کنٹری کا اس کے جڑوں میں جو یہ آستین کے سام کانگرسی ہے لیبرانڈو نگزلواد اگروادی مسلمان یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جڑوں میں ہماری جڑوں کو کاٹنے کے لیے دیمکل کی طرح ان کو پھر اٹھا کر باہر پھینکنے کا ٹائم آئے گا یہی کام موڈی جی نے کیا یوگی جی کا کام ہے کہ جڑوں میں سے جو یہ دیمک ہیں ان کو ایک ایک بل کر کے وہ مارتے جا رہے ہیں اور موڈی جی ہیں وہ سڑک بچھا رہے ہیں تب ہی آپ نے دیکھا کہ پورے انڈیا میں جو ڈولمنٹ کی سپیڈ ہے وہ اب جا کر تیز ہونے شروعی ہے ساتھ سالوں کے بعد پچھلے دو سالوں میں ہم نے دیکھا کہ سپیڈ بہت زیادہ پکڑی گئی کیوں پہلے انہوں نے جو کھڑے تھے کھڑے بھرے اور یہ جو آپ کا ارجنٹینہ والا ہے اس نے بھی یہی کام کیا ہے بھئی میں ساری جڑوں کو کٹوں گا جن جنہوں نے ہمارے کنٹری کو نیچے لے کے آنے کی کوشش کری ہے میں انہیں سبق سکھاؤں گا یوگی جی بھی آپ کمپیرزن دیکھئے ٹرمپ نے بھی یہ کیا تھا اور انہوں نے کیا کیا بائیڈن اینڈ پارٹی نے اس سے الیکشنز کو چوری کر لیا کیسے ان لیگلز کو بلایا ووٹنگ میں دھانتلی کری اور الیکشنز کو چوری کر لیا ہمیں بھی معلوم ہے کہ موڈی جی کو بھی ہرانے کے لیے یہ پپو ان پارٹی سیم حرکتیں یہی کریں گے ارجنٹینہ میں بھی انہوں نے کوشش کری تھی لیکن وہاں پہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے باہر آئے کہ ہم نے اپنی کنٹری کو برباد اور نہیں ہونے دینا جو ایکنومک کرائسز بھی ہماری کنٹری آ چکی ہے وہ بھی فرجائل فائی میں تھے جیسے بھارت تھا لوگوں نے اکٹھے ہو کے بولا انہف اس انہف اب بھارت کے لوگ جو ہیں وہ مجھے بولتے ہیں موڈی جی کیا کر رہے ہیں اور بھئی آپ کیا کر رہے ہو کیا آپ موڈی کے ساتھ کھڑے ہو کیا آپ انہیں ووٹنگ کرتے ہو نہیں کرتے آپ کس کو کرتے ہو جس میں آپ کو کچھ فری دے دیا جاتا ہے آپ اس کو جا کے ووٹ دے دیتے ہو ارجنٹینہ والوں نے بھی یہ گلتی کری تھی انہیں بھی فری کے جہاں سے دیئے کہتے ہم آپ کو یہ فری دیں گے وہ فری دیں گے کنٹری کا ستیہ ناس کر دیا یہ جہاں جاتے ہیں گندی ڈالتے ہیں اور یہ ہمیشہ ہی ایک ورگ ہے جو کی اشانتی فیلاتا ہے انہیں سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ گنڈا گردی سے ان کو جتاتے رہیں لیکن لوکل لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے جب جب اپنی کنٹری کو بچانے کے لیے ووٹنگ کری ہے انہوں نے کنٹری کو بچا لیا امریکہ نے بچایا تھا چار سال اور چار سال میں ٹرامپ نے آ کر دنیا میں جتنے یوت تھے بیشو کو نورتھ کوریا تھا آنکھیں دکھاتا تھا آنکھ نگاو دی اس کی سیریہ تھا بند کر دیا وار افغانیسان میں وار بند ہو گیا جیسے ہی بائیڈن چوری کر کے کلیکشنز کی یہ آیا ہے آپ دیکھئے سب جگہ پر اشانتی فیل گئی ہے اور جو اشانتی دوتھ ہیں ساری دنیا میں فن اٹھا کر یہ فیر رہے ہیں اور جو حالت کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہو یورپ کے اندر آگ لگی پڑی ہے سیریہ کے ایزائیل میں آگ لگی پڑی ہے بھارت میں تو آگ لگانے کی پوری ویٹ کر رہے ہیں راہل گندگی نے یہ بھی بولا تھا کہ بھئی ہم نے تو جو پیٹرول ہے بچھا دیا ہے اب صرف تلی لگانی مجھے اور میں چوبیس کے الیکشن سے پہلے لگاؤں گا آپ دیکھئے یہ جو اشانتی نا کا اس بندے کا آپ دیکھئے فارملا اس نے بولا میں سینٹرل بینک جو ہے اسے میں کمپلیٹلی ڈسٹروئی کر دوں گا بولش کر دوں گا بند کر دوں گا کیونکہ انہوں نے دھانزلی کری ہوئی ہے اور جو پوری اکانومی ہے اس کو میں ڈالرائز کروں گا اور جو ارجنڈیا کی جو فنانشل حالت ہے وہ اتنی زیادہ خراب ہے کی 45 ملین سے زیادہ لوگ تو پاورٹی کے اندر گز گئے ہیں انفلیشن وہاں پر 140 پرسنٹ ہے آپ امیجن کر سکتے ہیں بھارت کے اندر 4 پرسنٹ انفلیشن ہے اور ہم کہتے ہیں یہ مہنگائی ڈائن کھائے جات رہی ہے وہاں پر 140 پرسنٹ ہے اور اس نے بولا جو یہ انفلیشن ہے یہ کینسر ہے ہماری کنٹے کے لیے میں اس کو پہلے ختم کروں گا اور کسی کے اندر یہ مزال ہے تو بول دے کہ میں سینٹرل بینک کو ختم کر دوں گا میں یہ فارما کی لابی کو ختم کر دوں گا میں آئل کی لابی کو ختم کر دوں گا وہ بتا ہے مجھے جس کو بھی کاٹنا پڑے گا میں کاٹ کے اس نے موڈل رکھا ہو تھا گورنمنٹ کا پارلیمنٹ کا کہتا ہے میں اس کو توڑنا پڑے پورے مارلیمنٹ کو میں توڑ دوں گا لیکن میں ہٹنے والا نہیں ہو اپنی کنٹری میرے لیے کنٹری فرسٹ ہے یہی اسی لیے لوگ ایسے جو فار رائٹ کے لوگ ہیں لوگوں کو اب یہ جھوٹے وعدے جو یہ کرتے ہیں کانگرس یہ گھٹیا لوگ گندی فیملی پولڈ آنسر کے بچے یہ نہیں چاہیے ہمیں ہمیں چاہیے جو ہمیں پرومیس کیا تھا آپ کر کے دیجئے مہدی جی نے بولا تن سو ستر ختم کروں گا کر دیا رام اندر دوں گا دے دیا اور میں کاشی کا گارڈر بناوں گا بنا دیا ڈولیمنٹ کروں گا دیش کے اندر کر دیا آپ سر اٹھا کر دنیا میں جائیں گے جا رہے ہیں اور اور کہ چاہیے اور جو جو کہا تھا انہوں نے وہ سارے کام انہوں نے کر کے دکھا دیئے پاکستان کے ٹکڑے کروں گا انہوں نے بولا تھا کہ میں پہلے ان کو بھیگ منگاؤں گا منگوا دی کیا آپ امیجن کر سکتے کہ بھارت کا پردان منطری بولے میں پاکستان کو بھیگ منگاؤں گا منگوا دے یہی ہوتا ہے اور یہ ڈالن ٹرپ جو ہے اس نے اس ارجنٹینہ کے پریزیڈنٹ کو بولا ہے کہ پوری دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میرے جیسے آدمی دوبارہ سے ایک ارجنٹینہ میں پریزیڈنٹ بنا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تم کنٹری کو اب ٹرن راؤنڈ کر کے تم بھی وہی کام کرو گے جیسے میں نے امریکہ کو گریٹ کیا تھا تم بھی ارجنٹینہ کو گریٹ بناو گے اس نے موڈی جی کو بھی بولا تھا کہ بھائی آپ بھارت کو گریٹ بناتے جا رہے ہو اور آپ کے قرارن بھارت کے اندر پروسپریٹی بھی آ رہی ہے اور بھائی چار ٹریلین ڈالر مائنے رکھتا ہے جپین جرمنی جیسی کنٹریز چار ٹریلین ڈالر پہ ہیں بھارت وہاں پہنچ چکا ہے وہ کہاں پہ رہے ہیں 4.2 پہ 4.3 پہ ہم چار پہ پہنچ چکے ہیں اگلے چار سال الیکشن سے پہلے پہلے ہم تیسری سب سے بڑی ایکانومی ہوں گے یہ سارے جو برانڈو ہیں یہ بولتا تھا دوزہ ستائیس میں ہم تھرڈ لارجس ایکانومی بنیں گے اور میں نے آپ کو بول دیا تھا چوویس کے اندر ہی ہم تھرڈ لارجس ایکانومی بن جائیں گے میکسیمم ٹونٹی فائی ٹونٹی سیون کی نوبت ہی نہیں آئے گی اب آپ دیکھ لیجئے یہ ایکانومیس ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہروز ایکانومی کے بارے میں پڑھتے ہیں فانانس کے بارے میں سمجھ رکھتے ہیں ان کی پرڈکشن صحیح ہیں یہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اپنی ووٹ کو ویلیو دیتے ہیں اور تب ہی آپ جب اپنی ووٹ کو ویلیو دیتے ہو تو کنٹری بھی آپ کو ویلیو دیتی ہے آپ دیکھئے آپ سوچ کے دیکھئے جی جو ایلان مسک ہے اس نے بھی بھنگڑے ڈالے ہیں ارجنٹینہ کے پریزیڈنٹ کے جیتنے کے اوپر کیوں اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ کیونکہ جو ایلان مسک ہے ہی اس آسو ایلان مسک پرسن یہ سوروز کے اگینس رہتا ہے اور سوروز کی فلائی ہوئی گندی گیم ہے جو بھارت میں بھی وہ فلا رہے ہیں چائنہ کے ساتھ بلکر وہ اس سے دور رہتا ہے ایلان مسک اس نے بھی کنگریجولیٹ کیا ہے کہ بھئی اب ارجنٹینہ ترقی پہ جائے گا اور جیسے وہ بھارت کو تعریف کرتا ہے ہروں سے ہمارا جو ایکانومی کا منسٹر تھا ہی وینٹ ٹو ایلان مسک کی فیکٹری میں کیا تعریف کری اس نے کہ بھئی آئی ایم ویری ہیپی آپ وہاں پر اپنے پورا ایکو سسٹم لگا رہے ہو میرے پارٹس بنانے کے لیے اب تو جو ٹیسلا کے پارٹس ہیں بھارت میں بننے شروع ہو گئے ایکسپورٹ بھی ہونے شروع ہو گئے ہیں ایک بلین سے زیادہ کے تو ہم نے ایکسپورٹ کر بھی دیے چھے مینے لگے صرف پورا ایکو سسٹم ٹرانسٹر کر رہے ہیں یہی ہوتا ہے فار رائٹ اور فار لیفٹ میں فار لیفٹ والے کیا بولیں گے ہم آپ کا یہ ماپ کر دیں گے لون ماپ کر دیں گے ٹکٹ فری دے دیں گے دو سو یونٹ فری دے دیں گے صرف یہی کام کریں گے کیوں اس سے کنٹری بلکل نیچے جاتی رہتی ہے ایکانومی کا بٹھا بیٹھ جاتا ہے انفلیشن بڑھ جاتی ہے پیسے گورنمنٹ کے پاس ہوتے نہیں ہیں کسی بھی ڈولیومنٹ کرنے کے لیے لیکن لوگ خوش رہتے ہیں کہ ہمیں دو سو یونٹ فری مل گئے کنٹری برباد ہو جاتی ہے ارجنٹینہ کو اسی چکر میں برباد کیا گیا پاکستان برباد ہو گیا شرلنکا برباد ہو گیا یہی آپ چاہتے ہو یہ آپ کی چوئس ہے دوستو میں آپ کو بار بار یہ جتانے کے لیے سمجھانے کے لیے آپ کو جگانے کے لیے میں یہ ویڈیوز بناتا ہوں کہ بھائی جاگئے آپ کے آس پاس اتنا گھیرہ ڈالا جا رہا ہے اللیگل لوگوں کو بلا بلا کر تاکہ آپ کی ووٹ کم ہو جائے وہ ان کی ووٹیں بڑھ جائیں اور آپ کے گھلے کاٹے جائیں آپ ابھی بھی سمجھ جاؤ ارجنٹینہ والے سمجھ گئے ہیں امریکہ والوں کو بھی پتا لگ گیا جیسے ہی پپو وہاں پر آیا ہے بائیڈن ان کی کنٹری کا برا حال ہو گیا ہے اب وہ بھی سوچتے ہیں کہ کب الیکشن ہو کب اس بے فکوف کو باہر نکالیں اور ہم ایک اچھے بندے کو لے کے ہیں جو کنٹری کو آگے لے کے جائے گا اب چوئس آپ کی ہے میرا کام جگانے کا تھا میں جگاتا جا رہا ہوں انڈسٹینٹ کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے ارجنٹینہ کے پریزنٹ الیکشنز ہمارے لئے مائنے نہیں رکھتے ان کی گلتیوں سے تو ہم سیفتے ہیں انہوں نے جو کام کیا ساری کنٹری ایک جو ٹھوکر انہوں نے اپنا آدمی چوز کر لیا اب آپ کا وہ ٹائم ہے آپ دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہو جائے ہند واندے ماترم